جناب چودری طالب حسین صاحب جو کسی تعرف کے محتاج نہیں آپ حضرات کے سامنے ہیں ان سے مہدبانہ گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور دس منڈ میں فرزندان توہید سے خطاب کے ذریعے اپنا پیغام پہنچائیں آپ ایک نعرہ درود سے ان کا استقبال کریں نعمدہو ونسلل رسیل کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من احب للہ وعب غزل اللہ فقدستقملا امانہو آج کی اس خوبصورت سیرتے کانفرنس باانوان گلوبل پیس انڈ یونٹی کے سٹیٹ پر موجود علماء دین و ایران سے آئے ہوئے ہمارے مہمان و بین مذاہب سے آئے ہوئے اپنے اپنے مذہب کے رہنما و میرے سامنے بیٹھے ہوئے حاضرین مجلس و شمع علم کے پروانوں میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں نے جس آیت مبارکہ کا آپ کے سامنے تلاوت کا شرف خاصل کیا اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جس شخص نے اپنی دوستی اور اپنی دشمنی صرف اللہ کے لئے وقف کر دی گویا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا یعنی کہ جس شخص کی جس قوم کی دوستی اور دشمنی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لئے ہو تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا آج وقت کی ضرورت ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں شیعہ فیڈریشن صبح جمعوں کو کہ ہر سال ہر سال جمعوں کے اندر پچھلے تین سال سے میں دعا ہوں جس میں میں ہر سال مجھے بھی حکم ہوتا ہے اور میں پچھلے تین سال سے یہاں پہ حاضر ہو رہا ہوں آج ایسے وقت میں جہاں سگے بھائی سے سگے بھائی کو لڑایا جا رہا ہے جہاں باپ سے بیٹے کو علب کیا جا رہا ہے ایسے وقت میں گلوبل پیس اور یونٹی کی بات کرنے کا جو علم برہنگ کی آئیشیہ فیڈریشن صبح جمعوں کے لیدان نے ورفقہ نے میں ببارک بات پیش کرتا ہوں حاضرین مجلس تمام مذہب دنوں میں کوئی بھی ایسا مذہب نہیں جو کہ گلوبل پیس اور یونٹی کی بات نہ کرتا ہو لیکن سب سے چونکہ میں جس مذہب کا پہلوکار ہوں میں اسی کی وقالت زیادہ کروں گا تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر ہمارے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے کے ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء حضرت بابا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ قلم اللہ تک آئے تمام پیغمبر جو تھے اپنے اپنے اقوام کے لیے تھے اپنی اپنے امتوں کے لیے تھے لیکن ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے بلکہ پوری دنیا محسن انسانیت کے لیے رحمت بن کے اس دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک توفے کے شکل میں ہمیں پیش کیا اور انہوں نے پوری دنیا کے اندر نہ صرف مسلمانوں کی رہنمائی کی نہ صرف مسلمانوں کو راستہ دکھایا بلکہ ہر مسلمان کو یاد کیجئے وہ واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرا کرتے تھے تو ایک غیر مسلمان عارت ہر روز ان پر کورا فیق دیا کرتی تھی اور جس دن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور وہ عارت نے کورا نہیں ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ وہ عارت نے آج مجھ پر کورا نہیں ڈالا تو وہ کہاں ہے جب پتا چلا کہ وہ بیمار ہے اور ان کی خبر کے لیے چلے گئے ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں ہم تو اس نبی کے دین کے ماننے والے ہیں لیکن حاضرین مجلس جو مذہب جو مذہب یہ سختی سے منع کرتا ہو کہ آپ اسطاوہ کے اندر جب پانی وضو کے لیے لیے لیتے ہیں جو مذہب یہ کہے کہ آپ نے نماز پڑھنے کے لیے پانی جو لیں گے اس میں احتیاط بڑھتنا ہے کہ ایک چلو پانے بھی زائے نہ ہو جائے وہ کسی کا خون بہنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے لیکن حاضرین مجلس وقت کی ضرورت ہے میں اس طرف اشارہ کرنا ضرورت چاہوں گا کہ سب سے پہلے سب سے پہلے جس مذہب کے ہم بیعت کرنے ہیں جس مذہب کو ہم مانتے ہیں اس مذہب کے اس مذہب کے ماننے والے لوگوں کے بیچ میں ہی سب سے پہلے اتفاق ہونا سب سے پہلے بہت بڑی بات ہے جب ہم اپنے عقیدے پہ ٹائم ہوں گے جب ہم جو ہمارا اسلام حمد درست دیتا ہے اس پہ ہم پورا عمل کریں گے تو تب ہی ہم پوری انسانیت کی خدمت بھی کر سکتے ہیں آج جن لوگوں آج پوری دنیا کے اندر جس طرح سے مسلمانوں کو بے اتفاقی کا شکار کیا جا رہا ہے الگ الگ ملکوں کے اندر الگ الگ طرح کی سیاست چلا کے کلمہ گو کا خون بہایا جا رہا ہے حاضرین مجلس اس چیز پہ سوچنے کی بہت ضرورت ہے آپ کا مصندق جو مرضی ہو میرا مصندق جو مرضی ہو آپ کا عقیدہ جو مرضی ہو میرا عقیدہ جو مرضی ہو لیکن ہمیں ہم اس نبی کے ماننے والے پھر سے بات آ جاتی ہے کہ جس نبی نے غیروں کو اہل کتاب کو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انکاری تھے ان کو بھی خطوط لکھے اور یہ کہا کہ خدا رہا آئیے جو آپ کے اور ہمارے بیچ میں باتیں مشترک ہیں جو آپ کے اور ہمارے بیچ میں باتیں کومن ہیں آج کے بعد ہم ان باتوں پر کوئی تضاد نہ کریں گے تو پھر ہمارے بیچ میں آج کے وقت میں آج کے مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر یونے گلوبل پیس اینڈ یولیٹی جو ہے وہ کیوں نہیں بالے ہو رہی ہے کیونکہ علم جو ہم نے اٹھانے تھا ہم علم اسلام کا اٹھانے ہی پا رہے ہیں ہم علم جو ہے کسی ملک کا اٹھا پاتے ہیں کسی قوم کا اٹھا رہے ہیں کسی مسلمک کا اٹھا رہے ہیں اور کسی علاقے کا اٹھا رہے ہیں جس کی وجہ سے آج آشک حسین صاحب کو اور ان کے ساتھوں کو جمہو جیسی ریاست جمہو کشمیر جیسی ریاست کے اندر بھی گلوبل پیس اینڈ یولیٹی کے اوپر سیرتے کانفرنس کا ایک پروگرام رکھنا پڑا اور اس چیز پر غورہ فکر کرنے کی ضرورت پڑی کہ گلوبل پیس اینڈ یولیٹی پہ بات ہو ہم پہ تو فرض یہ بنتا تھا کہ ہمیں یہ سب چیزوں کے لیے ہم سب سے پہلے سفیہ اول میں ہوتے آج تو لوگوں آج تو غیرہ کی سازش کا شکار ہو کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پہ شک کیا جاتا ہے ہمیں دہشت گرد بولا جاتا ہے ہمیں راستے سے بھٹکے ہوئے کہا جاتا ہے ساتھیوں حضرین مجلس ہم سب لوگوں کو اپنے عقیدے کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا اور پھر سے وہی بات یاد کر رہی ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جو فساد پھیلائے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو پھر فساد کی کوئی بات ہی نہیں بچتی میں آپ سے ایک چیز ضرورت پیس کی بات ہے لیکن آپ سے ایک چیز ضرورت آخر میں گزارش کرنا چاہوں گا آج بھی وقت کے فیرانوں کا جس طرح سے پوری دنیا کے اندر قبضہ ہے چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ اسرائیل ہو چاہے وہ کوئی اور اس طرح کی فرونی طاقت ہو اور چاہے ہمارے ملک کے ہی اندر ہو تو حضرات میں آپ سے ایک گزارش کر دیتا چلو کہ خدا کی قسم نہ کسی نے اخلاق پر پوچھا تھا کہ تو شیعہ ہے کہ تو سنو ہے نہ کسی نے پیلو خان سے پوچھا تھا کہ تو شیعہ ہے کہ تو سنو ہے نہ کسی نے جنید سے پوچھا تھا مدرسے سے واپس آتے ہوئے کہ تو شیعہ شیعہوں کے مدرسے میں امحاصل کرتا ہے کہ سنو ہے نہ کسی نے عاصفہ سے پوچھا تھا کہ تو شیعہ ہے بچی کہ تو سنو ہے نہ کسی نے یاکوب سے پوچھا کہ تو شیعہ ہے کہ تو سنو ہے محاصف محاصف ان کا نام اخلاق ہونا کافی تھا ان کا نام جنید ہونا کافی تھا ان کا نام عاصف اور یعقوب ہونا کافی تھا ان کے قتل کے لیے میرے آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے میں آئیدہ کی پروگرام میں چاہوں گا کہ ہم سارے لوگ انشاءاللہ رحمان عاشق صاحب سے میں یہ آج کے دن وعدہ کر کے جاتا ہو کہ اگلی بار امام بڑا کے اندر پروگرام نہ ہو انشاءاللہ رحمان کس ایک بری کھلی جگہ میں پروگرام ہو جہاں میں ہزاروں کی تعداد مل ہوگا انشاءاللہ العزیز اور ہم بھی اپنی طرف سے میں اپنے قوم کی طرف سے آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں نے پچھلی بار بھی انشاءاللہ وعدہ کیا تھا اسی وعدے پہ قائم ہے اور آج بھی آپ کے سامنے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ رحمان یہ چند ایک لوگ ہیں جو فساد بھیلانے کی کوشش کرتے ہیں چند ایک لوگ ہیں جو فساد بھیلانے کی کوشش کرتے ہیں باقی تمام کا تمام مسلمان ہو جمعوں کا ہندو ہو یا ہندوستان کا سیکلر ہندو ہو یا سیکلر عیسائی ہو وہ سارے کے سارے امن پسند ہیں امن چاہتے ہیں لیکن ملک کے اندر جس طرح سے انتشار جس طرح سے بدعملی جس طرح سے کشا کشی اور جس طرح سے یہ جس طرح سے ایک دوسرے سے نفرت کا کام چل رہا ہے اس کو روکنے کا جتنا فرض آپ کا ہے اتنا ہی میرا ہے اتنا ہی خالصہ صاحب کا ہے اتنا ہی کسی دوسرے کا ہے ہم سب کو ایک جھٹ ہو کے اس کے لئے آگے بڑھنا ہے اور اللہ نے چاہا تو آنے والے وقت میں پھر سے وہی بات آ جاتی ہے میں آج سے دو دن پہلے نام دے لینا چاہوں گا اپنے ساتھیوں میں اسی پروگرام کے زمین میں بات کر رہا تھا لیکن افروف آتا ہے پھر سے میں آپ کے اسٹیٹس کے مادگین سے اور سوشل میڈیا پر جن ناجوان سن رہے ہیں میرے آپ سے خدا رہیے گزارش ہے خدا رہیے گزارش ہے کہ ایک ہو جائیے ایک ہو جائیے اگر آج بھی آپ نہیں سم لیں گے تو یقین مانیے کہ علامہ اقبال و رحمت اللہ علیہ کا وہ شہر بلکل بلکل صحیح ثابت ہوگا کہ تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں آج بھی وقت ہے آج بھی وقت ہے کہ ہم خوش کے ناکھل لے لیں خوش کے ناکھل لے اور اکٹھے ہو جائیں تضاد کی بات نہ کریں ارے میں نے کہا میں پھر سے ایک دہراتا ہوں بات کہ امان خمانی رحمت اللہ علیہی کہتے ہیں مجھے یہ بات میں صرف یہاں پہ نہیں کہہ رہا خدا کی قسم ہر جگہ کہتا ہو کہ تم ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھولنے پہ لڑتے رہو تم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے پہ اور ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے پہ لڑتے رہو اور دشمن تمہارے ہاتھ کھٹنے کا منصوبہ بنا چکا ہے بنا رہا ہے کی بات نہیں ہے بنا چکا ہے یہ دانشمند کا کول ہے اور اسی کول کو ہم سب کو آگے لے کے چلنا چاہیے بہت بہت شکریہ خدا حافظ